امام ابو انیفہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان سے نہ ہم کوئی ان کی کوئی بیجات عظیم کرتے ہیں یہ علماء کرتے ہوں تو کرتے ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں مجھے کیا ہے لیکن امام ابو انیفہ کی فقاحت اس کا علم اگر رہبری قدم قدم پر کرے اور ہمیں ادھر ادھر کے ٹیڑ پن سے بچائے گمراہ ہونے سے بچائے تو ہم پھر کیا کریں ہمیں پھر ماننا پڑتا ہے کہ وہ صرف ویسے ہی بنایا گا امام نہیں تھا اس کو اللہ نے امامت کے فقاحت کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا اور پھر استاد کون استاد حماد ابو انیفہ کے استاد حماد بڑے بڑے فقہا اور پھر سب سے سید الفقہا حضرت امام جعفر صادق یہ ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں اب اندازہ لگائیں کہ جس فقی کا استاد امام جعفر صادق ہو اس کے فقہ اور تدبر اور علم کا کیا عالم ہوگا سمجھائیں یہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ان کو یہ قیاس پر میں آؤں گا بات چلاؤں گا اپنے اپنے محل پر جو بات آئے گی وہ آئے گی تو چونکہ یہ فتنے کا دور ہے ہر طرف ہر مذہب ہر مسئلہ کھینچ رہا ہے آدمی کو اے جس طرح ڈنگر نہیں چھکنے انہیں ڈنگران چھکینا قربانی آستے قسائی چھکنے اس طرح اس دور میں انسانوں کو کھینچا جا رہا ہے آئیے 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 کیوں آئیے بھائی زرہ دین کی بات سن لیں اچھی بات ہے ہم دین کی بات سنیں گے کیا ہمارے علماء گھنگے ہو گئے ہیں کیوں ہمارے علماء گھنگے ہو گئے ہیں انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے ہمارے علماء تو یہ کسی کی میں تعریف نہیں کر رہا ہو میں نے کوئی جھڑکتا بھی ہوں یہ سب مجھ سے نراض بھی رہتے ہیں لیکن میں حق کی بات کر رہا ہوں سچی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ آئیے چھپکے سے پکڑ کر آئیے کیوں کوئی پوشیدہ بات ہے کوئی کھلی بات ہے تو کھل کر کہو بابانگے دہل کہو علماء اہل سنت بولتے ہیں اور لوگ سیدھا راستہ بتاتے ہیں یہ چھپکے چھپکے پکڑنا چوری چھپے چاہ کے کوئی دیکھے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ذینا یبلغون رسالات اللہ 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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ عَحَدًا إِلَّا اللَّهِ یہ نبیوں کا مرتبہ بیان کیا گیا اللَّذِينَ اس کے مراد خصوصی طبقہ ہے اللَّذِينَ وہ لوگ وہ آلی طبقہ مبلغین کا آلی طبقہ اللَّذِينَ يُبلِّغُونَ رسالات اللہ جو اللہ کے پیغامات کو بھیجتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ عَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے نس جو ابھی میں نے پڑھی ہے تو پھر ڈر ڈر کر بلانے کا کیا فائدہ ہے اللہ چھوڑے ڈرنا ڈر کے تبلیغ کرنا یہ تبلیغ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے اللہ زینا یبلغونا میں نے آیت پہ کریمہ پڑھی ثابت ہوا کہ جو لوگ ببانگ دوحل تبلیغ کرتے ہیں اور ببانگ دوحل وہی تبلیغ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو جس کے اندر زیغ نہ ہو ٹیڑا پن نہ ہو اور جو اب یہ جان رہا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ حق ہے یہ سچ ہے تو سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے دیکھو نا میں آؤں گا اس طرف بھی لیکن سچ کی طاقت یہاں میں تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین تنہا ہے لشکر سامنے تعداد دیکھئے اور حسین کی تنہائی دیکھئے لیکن ادھر باطل ہے باطل دس ہزار پچاس ہزار افراد پر مشتمل ہے لیکن حسین تنہا ہے لیکن حق ہے حق کے سامنے باطل نہیں تھہر سکتا کیوں میرا ایک مصرہ ہے رات کے تارے کہیں کبھی ٹھہرے سہر کے سامنے رات کے تارے کہیں ٹھہرے سہر کے سامنے گئے جس وقت روشنی آتی ہے یہ روشنی ٹمٹم آتی ہے جب ایک سورج آتا ہے جو شہنشاہ ہے روشنی کا وہ آتا ہے تو یہ سب ستارے ختم ہو جاتے ہیں اپنے وجود پر ہیں لیکن روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں کلدم ہو جاتے ہیں تو جب حق کے سامنے باطل نہیں آ سکتا حسین تنہا ہیں لیکن کیوں پر یقین ہیں دل دولت یقین سے کیوں مالا مال ہے کیونکہ حق پر ہیں ہیں جی اور مرجع حق سردار اہل حق کے نواسے ہیں ہے جی تو تنہا مجھے یہاں اپنا ایک شیر سلام کا یاد آ رہا ہے آپ صاحب کہ تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے تنہا حسین رن میں چار سو دشمن کے ریلے ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے ایسے میں کون ہو اصغر کو بات تنہا ہے اصغر کا اٹھا کر لے گیا پانی پلوانے کے لیے چار سو دشمن ہے ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے کیا ہے زوق پیدا ہوا کہ نہیں حسین کی یاد دل میں آئی کہ نہیں محبت پیدا ہوئی کہ نہیں حسین کے ساتھ تصور رسول بھی پیدا ہوا کہ نہیں یہ وہ زوات ہیں چاہے صحابہ کبار ہوں جناب سدی کے اکبر ہوں جناب فاروق آزم ہوں جناب سیدنا عثمان غنی ہوں حیدر کرار ہوں ابو حریرہ ہوں خباب ہوں امار ہوں عبداللہ ابن مسعود ہوں عبداللہ ابن عمر ہوں ان کی یاد ان کا نام ان کا ذکر جب آئے تو ہم حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں حضور کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جو اس آفتاب کے ارد گرد گردش کرنے والے ہیں اگر اگر مطاف میں حجاج کرام بیتاللہ کا تواف کرتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے صحابہ اکیبار کا جن کی نگاہیں جن کی آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کا تواف کرتی مصطفیٰ ہماری عزتیں ہیں اور پھر اہلِ بیت کا ذکر اللہ اکبر یہ تو ان کے گھر کی بات ہے یہ در کی بات ہے وہ گھر کی بات ہے تو یہ حضور علیہ السلام کے گھر کی بات ہے ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ میں نے اس دن کوئی بات وہاں کی تھی تو ہمارے یہ سنی حضرات بھی بعض جو ہیں بہت تنگ نظر ہیں مجھے افسوس ہے سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سن ہو جائیں سن ہو جائیں بے حص ہو جائیں سنت کا مطلب ہے کہ آپ وسط پیدا کریں فکر میں بھی سوچنے میں بھی ہر چیز میں فکر میں وسط پیدا کریں یہی تنگ نظری تو آپ کو لے کر ڈوب رہی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ بٹھانے کے حق میں نہیں جو آپ کے مسلک سے ذرا ہٹ جائے اس کو آپ دھکے دے دیتے ہیں آپ دیوبندیوں کو بھی پسند نہیں کرتے شیعہ کو بھی پسند نہیں کرتے شیعہ آپ کو بھی نہیں پسند کرتے دیوبندی آپ کو بھی نہیں پسند کرتے فائدہ کیا کچھ دیوبندی جو ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ ان کی بھی مانیں اللہ کا جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے میرے خیال میں میری ناکس رائے کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہواوں کو چلانے والا ہے یہ جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے یہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جو محصر ہے مدبر ہے کائنات کے میں تغیر اور تبدل پیدا کرتا ہے مالک حقیقی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کی ہر خواہش اور ہر آزو کو پورا کرتا ہے اس سے بھی کبھی مانگو اس کی طرف بھی جاؤ رسول اللہ کس لیے آئے ہیں پیغمبر اپنی تعریفیں کرانے کے لیے نہیں آئے اللہ کی تعریف کی مخلوق نے پھر پیغمبروں کی تعریف کی کیوں کہ جو بڑے آقا کی تعریف کرنے والے ہیں پھر ان کی بھی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے وہ ذات ہمیں دکھائی جو جو اکل و حواس سے اونچی ہے جس کو سمجھنے کی ہمارے اندر جرتی نہیں ہے تو دنیا پھر رسول اللہ کی نات بھی شروع کر دی حضور نے یا کسی نبی نے اپنے آپ کو اس لیے نہیں کیا کہ آپ ہماری ناتیں پڑھیں یا حضور نے کوئی یہ محفلیں آ راستہ کیوں کہ جس طرح ہم ناتیں پڑھتے ہیں اسی طرح حضور نے اللہ نے تو ان کا منصب یہ بیان کیا اللہ زینا یبلغون رسالات اللہ جس طرح میں نے آیت پڑھی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں یہ ہے منصب رسولوں کا اور آج بھی جو اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں علماء کرام علماء خیر میں نے کیا کہا علماء خیر وہ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ کے اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھی آپ قدر کریں